ہیلو دوستو ساگت آپ سے کی میرے چانل داریل ایسٹری کلمہ دوستو یہ بی اے پروگرام سیکنڈ سمیسٹر انگلیس فلوینسی کا کوشن پیپر ہے تو بہت سے بچے اس پر ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انگلیس فلوینسی کا کوشن پیپر اسے سالف کروا دیجئے تو دوستو میں نے بہت سلچ مارا اور یہ کوشن پیپر بھی میں نے دے گا اس میں آپ کو اپنی طرف سے بنا کے لکھنا ہے دوستو کہیں بوک سے نہیں ملے گا آپ اپنی طرف سے اسے بنا کے لکھنا ہے آپ کو اپنی طرف سے تو آپ گوگل پر سلچ مار لیں گے کہیں پہ سلچ مار لیں گے تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ اس میں اپنی لائنیں بنا کے لکھ سکتے ہیں کہیں سے بنا تو بک سے دیکھنا ہے نہ کہیں سے دیکھنا ہے اپنی لائنیں اس میں ایڈ کر کے آپ سبی کو لکھنا ہے کہ تو پہلا کوشن میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس میں کیس طرح سے آپ کو اپنی لائنیں ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو میں آپ کو ان کے آنسر بتاؤں گا پہلے اور دوسرے کا آنسر بھی بتاؤں گا بٹ آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس میں اپنی لائنیں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو میں تو آپ کو ان کے آنسر بتاؤں گا ہی بتاؤں گا بٹ آپ اپنی طرف سے اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنی طرف سے بھی لائنیں ایڈ کر سکتے ہو میرے کو دوستو چار میں سے دو کوشن کے آنسر ملے ہیں ہے تو میں چار میں سے دو کے آپ کے آنسر بتا دوں گا کہ جسے کی آپ کا آسائیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ کا آسائیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا جو میں آپ کو آنسر بتاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں پہلے کوشن میں دیکھیں دوستو کیا لکھا ہے you recently visit a shopping mall after a very long time right a diary entry in about 400 words ٹھیک ہے تو اس میں بتا رکھا ہے کہ آپ recently shopping mall میں بہت لمبے سمیے کے بعد shopping mall میں گئے ہو تو اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے diary entry لکھنی ہے اور کس طرح سے diary entry لکھنی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سلچ مار سلچ بھی مار سکتے ہو کس طرح سے لکھنی ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ دوسرا کوشن ہے دوستو you are talking with your friend about the problem facing with attending online classes یعنی online classes میں کیا کیا دکھات آتی ہیں وہ آپ کو لکھنا ہے ہر ایک word میں آپ کے 12 sentence ہونے چاہیے جیسے ایک لائن لکھیں گے تو اس میں 12 sentence ہونے چاہیے جتنے بھی point لکھیں گے اس میں 12 sentence ہونے چاہیے تو یہ بتا رکھا ہے اور 50 سرمترہ کا رائٹ ہے review in the around 400 words of film that you have seen recently یعنی جو آپ نے movie دیکھی اس کے بارے میں recently بتائیے کون سی movie دیکھے کیا دیکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ بتانا ہے اور پھر نیچے دوستو 15 questions تیار کرنے جیسے آپ interview لینے جائیں گے تو کسی کا interview لیتے ہیں تو اس سے کیا کیا پوچھیں گے 15 questions تیار کریے تو یہ سب آپ کو لکھنا ہے اپنی طرف سے دوستو بنا کے لکھ لیں گے اگر آپ ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں ہندی میں لکھ کے انگلیس میں translate کر لینا ٹھیک ہے بڑے آرامن سے ہو جائے گا اور پہلے اور دوسرے کا میں آپ کو answer بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جس سے کہ آپ کا assignment complete ہو جائے اور کوئی سکایت نہ ہو کہ آپ نے کچھ بتایا نہیں سر اور ہاں دوستو start کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک بات بولنا چاہوں گا چینل کو subscribe کر دینا اور سام رات کی ہو رہا ہے دوستو ایک بچ کے سات منٹ ہو رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک بچ کے سات منٹ ہو رہے اور آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں دوستو تو مجھے بھی tensions رہتی ہے کہ آپ سب کو ویڈیو دینی ہے اور آپ سب کومنٹ کرتے رہے تو اس کے answers provide کروا دیجئے تو میرے کو provide کروانے پڑتے ہیں ایک بچ کے سات منٹ ہو رہے ہیں ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو تو چینل سبسکرائب کر دینا بس آپ سب کی سپورٹ چیئے میرے کو بس آپ سب کو سپورٹ چیئے جس طرح سے کرتے آ رہے ہیں آپ سب کا سپورٹ چیے چینل سبسکرائب کر دینا ویڈیو شیئر کر دینا جسے کہ مجھے بھی اچھا لگے گا دوستو ٹھیک ہے تو چلی آپ کو پہلے کا کوشن کا آنسر بتا دیتا ہوں تو پہلا کوشن دیکھیں you are recently visited a shopping mall after a very long time ڈائری ایٹری آپ کو ڈائری ایٹری کس طرح سے لکھنے وہ میں آپ کو دکھا لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو آپ کو اس ٹٹنگ میں کیا لکھنا ہے منتھ لکھنا ہے ڈیٹھ لکھنی ہے یا لکھنا ہے یعنی آپ کو جو کل ڈیٹ ہے جس دن آپ جو ڈائری ایٹری لکھو گے تو اس دن کی ڈیٹھ ڈال دینا اور کون سا دن ہے وہ نیچے پوائنٹ میں ڈال دینا ٹیوز ڈے وینڈ ڈے منڈے جو بھی ہے وہ ڈال دینا ٹھیک ہے دوسرے پوائنٹ میں پھر تیسر میں ٹائم ڈال دینا اور پھر یہاں پہ ڈیئر ڈائری اور پھر ٹوڈے پھر یہاں سے سٹارٹ کر دینا آپ آپ کو یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے تو یہ چیزیں اپ کو لکھ نہیں ہے ہیتھ میری اسٹارٹینگ seventh کو بتا رہا ہوں اور ٹوڈے اس کے بعد سے آپ کو کیا کیا لکھنا یہ ساری لائنوں میں یہ آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو لکھنا ہے 종ody ��� تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں سے لکھنا چاپ کرنا είναι ٹیک ہے تو آپ کو یہاں سے لکھنا ہے اسٹارٹ کرنا اور کہاں تک لکھتا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیوں کا دوستو اس میں آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کیا کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لکھ دینا یہ پوائنٹ لکھ دینا تو بس دوستو یہ یہاں تک لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا لکھنا ہے وہ پوائنٹ لکھنے کے بعد میں آپ کو کیا لکھنا ہے وہ سب لکھنے کے بعد میں اپنا یہاں پہ نام ڈال دینا بس آپ کی ڈائی ڈی اینٹری کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو سٹارٹنگ میں جو میں نے ڈیٹ اور ٹائم بتایا وہ لکھنا ہے اور لکھنا کالی نام ڈال دینا اور بیچ میں کیا لکھنا ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے ٹھیک ہے تو وہ وزی ٹنگ مول کے اوپر آپ لکھ دینا تو یہ سارا لکھ دینا آپ کی ڈائی ڈی اینٹری کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ پہلا کوشن کمپلیٹ ہو گیا دوسرا question دکھ لیتے ہیں دوستو دوسرا question آپ کو اس میں ڈائیلوگز لکھنے ٹھیک ہے Online problem جو Online classes problem ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈائیلوگز لکھنے ہیں کتنے لکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا کیا لکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر اس سے زیادہ لکھنے چاہتے ہیں جیادہ بھی لکھ سکتے ہیں جو میں بتا رہوں آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں کوئی دکھ کر نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں کس کے بارے مبوچ رہے ہیں you are talking with your friend about the problem where will be attending online classes take a write a dialogue آپ کو اس کانسر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ رہا اس کانسر آپ کو پہلا پوائنٹ یہ لکھ دینا ہے یہاں سے یہاں تک یہ پہلا پوائنٹ لکھ دینا ہے اتنا بس پھر آپ کو اب میں دوسرا پوائنٹ دکھا دیتا ہوں کہاں سے لکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ دوسرا point ہو جائے گا آپ کو پوائنٹ ہے تو آپ کا یہ دوسرا point ٹھیکے پہلا point آپ نے وہ لکھی اور یہ دوسرا point ہو جائے گا Internet connection this grand tiga تو آپ کا یہ دوسرا point ہو جائے گا تو یہ دیکھ لو دوستو یہاں سے start کرنا ہے کہاں تک لیا ہے وہ دیکھا rencont یہ آپ کا یہاں تک ہو جائے گا دوسرا پوائنٹ اب تیسرا پوائنٹ دیکھ لو دوستو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا اسیسمنٹ کا ٹھیک ہے یہ پورا آپ لکھ دینا یہ آپ کا تیسرا پوائنٹ دوستو یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تیسرا پوائنٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اب چوتھا پوائنٹ دیکھ لاؤں ڈاللائن کلاسس میں دوستو چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی لکھ دینا یہ یہاں تک ہو گیا آپ کا اچھو تھا اب یہ پانچ کا پوائنٹ یہاں تک ہو گیا آپ کا اچھو پوائنٹ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اب چھٹا پوائنٹ دیکھ لو یہ آپ کا چھٹا پوائنٹ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی آپ نے چھے پوائنٹ لکھ لیا ہے تو اتنا بہت ہے آپ کے لئے اگر اور لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے دوستو آپ یہ پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں یہ ساتھوہ پوائنٹ ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اب آٹھوہ پوائنٹ دیکھ لیجئے یہ آٹھوہ پوائنٹ یہاں سے یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے یہ آٹھوہ پوائنٹ ہو گیا اب نوہ پوائنٹ ہو گیا آپ کا یہ یہ ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک نوہ پوائنٹ ہو گیا اب دس اوہ پوائنٹ دیکھ لیجئے تو یہاں سے یہاں تک ہو گیا بس دوستو دس اوہ پوائنٹ آپ لکھ دینا بہت ہے آپ کے لئے یہ تنا بہت ہے پس یہاں تک لکھ دینا آپ یہاں تک لکھ دینا آپ کا یہ دوسرا کے انسر پورا complete ہو گیا assignment سائیمنٹ اب آپ کی کوئی بھی دکت نہیں اگر آپ یہ دو کوشن لکھ دے تو آپ کا سائیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا کوئی دکتوانی بات نہیں ہے اچھا خاصے نمبر اس میں مل جائیں گے ٹھیک دوستو ویڈیو شیئر کر دینا اور ہاں دوستو چینل سبسکرائب جرور کر دینا رات کے ڈیڑھ بجرے ہیں صرف آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو بس آپ سب کا سپورٹ چاہیے بس میرے کو چینل سبسکرائب دینا ویڈیو شیئر کر دینا